مشہور ہے کہ جو شخص حضرت خاجہ کڑکشہ عبدال کی زیارت کرنا چاہتا ہو وہ جمعیرات کے دن نماز فجر کے بعد حضرت خاجہ کڑکشہ عبدال کے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھے پھر بمرولی جائے اور حضرت مخدوم مولانا شیخ محمد اسماعیل قرشی اسدی حاشمی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کی زیارت کرے فاتحہ پڑھے پھر حضرت شیخ عبد الرحیم اور فنت تھند آنامت خون گڑھی سمدہ بات زلہ پرتاب گڑھ کے مزار پر فاتحہ پڑھے پھر وہاں سے نماز مغرب تک پھر درگاہ حضرت خاجہ کڑکشہ عبدال پر حاضر ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے حضرت خاجہ کڑکشہ عبدال رحمت اللہ تعالیٰ سے جسمانی ملاقات ہوگی حضرت مخدوم شیخ محمد اسماعیل قرشی حاشمی مخدوم بمرولی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خاجہ کڑکشہ عبدال رحمت اللہ تعالیٰ کی روحانی تربیت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے جو عطا کرنا تھا وہ میں نے کر دیا تمہاری ولایت کی جگہ کڑا ہے وہیں پر چلے جاؤ پیر و مرشد کے حکم پر حضرت سید احمد مارود بہی خاجہ کڑکشہ عبدال رحمت اللہ تعالیٰ وارد کڑا ہوئے اور یہیں پر رہ کر کے آپ نے ایک عالم کو سہراب فرمایا اور دین مطین کی وہ عظیم خدمت انجام دی جس سے آج بھی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں